اسلام علیکم اسٹریلیا میں ونٹر میں رمضان ہے روزے کا ٹائم بہت کم ہے سہری فائیو اور روزہ کھولنا وہ بھی تقریباً فائیو پر ہے یہ بن رائے کسٹرڈ مینگا فلیور میں ملک کو وام کر کے اس میں ہے شگر اور یہ کڑائی سٹیل کی بہت لائٹ ویٹ جلدی کوکنگ ہو جاتی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے یہ پاکستان سے ہی نہیں تھی الفتہ سٹور سے کچھ کنٹری میں رمضان کی جو ٹائمنگ ہے روزے جو ہیں وہ بڑے ہیں لمبے دینے اب پاکستان میں سمر ہے اور پھر فسیلٹیز بھی بہت جگہ پر نہیں ہے اللہ پاک ان سب کو حمد دے بہت زیادہ روزہ رکھنے کی یہ جیلی ریسپری فلیور بہت اچھی ہے بچوں کو بہت پسند آتی ہے افتار کے ٹائم پہ کچھ تھوڑا سا ہو جو کہ ان کے لئے بھی کھانا آسان ہو صرف جیلی اور فروٹ ہی آپ مکس کریں تو ان کو بہت پسند آئیں گے پاکستان میں یہ اور جو کنٹری ہیں جہاں پر بہت گرمی ہے اور فسیلٹیز زیادہ نہیں ہیں لیڈیز کی احمد ہے جیسے وہ سہری اور افتار تیار کرتی ہیں سب فیملیز کے لئے ملک جیسے ہی وام ہوتے تو اس میں یہ کسٹر پاورر جو لیدہ سے مکس کی ہے یہ ڈال کر اس کو آپ مکس کریں ایسے اچھی طرح سے اور یہ سویٹ تقریباً ہر کوئی بنا لیتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے بنانا بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں بناؤں جو تقریباً آسانی سے مل جائیں محول کا بہت اثر ہوتا ہے کچھ جگہ پر آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں آسانی سے اور کچھ جگہ پر چیزیں نہیں ملتی ہیں جو کہ بنائی جا سکیں کسٹرڈ جیسے ہی بن جاتا ہے اس کو ٹھنڈا فوراں اگر کر لیں تو اس میں کوئی لمس نہیں بنتے تو یہ میں آئس وارٹر میں اس کو ساتھ میہ سے مکس بھی کرنا ہے ایسے بلکل دھوڑا سا ہی یہ ٹھنڈا ہو کہ ہم اس کو فریج میں رکھ سکیں ہائی ہیٹ والا جو ہے وہ تو نہیں رکھ سکتے کریم بلکل آپشنل ہے اگر اس میں ایڈ کرنی ہے تو میں نے اس میں تھوڑی سے ہی تقریباً تین سپون کریم کے ایڈ کر کے اس کو مکس کیا اور میں نے اس کو تھک کسٹرڈ بنایا یہ جیسے اگر ہم آئس میں رکھتے ہیں کسٹرڈ کو تب بھی ہم کریم اس میں مکس کر سکتے ہیں فروٹ کسٹرڈ میں وہ ہونے چاہیے جو سب شوق سے کھا سکیں اور کھانا ان کو آسان ہو تو میں نے یہ کچھ فروٹ لیے ہیں جس میں کیلہ ہے انگور ہے میں نے تھوڑے سے ہی بنانا لے کر کسٹرڈ لگا رہی ہوں تو یہ کچھ گھنٹے پہلے یہ آپ اس کو اوور نائٹ بھی بنا کر رکھ لیں صرف کسٹرڈ کو فروٹ آپ نیکس ڈے کٹ کر لیں جتنا زیادہ کسٹرڈ تھنڈا ہوتا ہے اتنا ہی کھانے میں اچھا لگتا ہے سپیشلی گرمیوں میں افتار میں کم ہی کھایا جاتا ہے میٹھے کا ذرا یہ ہوتا ہے کہ اب سارا دن بعد جب روزہ رکھ رہے ہیں تو شگر لیول جو ہے کافی ڈاؤن بھی ہوتا ہے ساتھ میں تھوڑا سا میٹھا چاہیے گریپس اور بنانا یہ تقریبا سب کو ہی پسند ہوتے ہیں گریپس میں نے جو لیڈیز جوب کرتی ہیں ساتھ میں افتار کرنا یا جو بزنس کرتی ہیں تو ان کا ذہن اپنے گھر کی طرف بھی ہوتا ہے کام کی طرف بھی ہوتا ہے بلکہ زیادہ ڈبل سٹریس ہوتی ہے کہ افتار بھی تیار کرنا ہے اور پھر سہری بھی اور بہت زیادہ جگہ پر ایون یہ ایک سمپل سا کھانا ہو یا سمپل سی ایک سویٹ ہے کسٹرڈ جو کہ جلدی بن جاتی ہے لیکن یہ بھی بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا ٹائم تو لگتا ہے ساری چیزوں پر ان چیزوں کو تھنڈا کرنا پھر سارا رکھنا فیملی کو دینا تو ایک سارا دن کا کام کر کے آ رہے ہیں تو اس حساب سے ہی چیزیں پھر بنتی ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ریڈی میٹ بھی مل جاتی ہیں تو ایسے لے کر یہ ہے کہ مین بات آپ کا روزہ ہو وہ مس نہ ہو اللہ پاک آپ کو حمد دے تو چیزیں تو آپ کسی بھی چیزوں سے آسانی سے جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن روزے کے مہینے میں روزہ رکھنا اور بعد میں روزہ رکھنا وہ بہت فرق ہے اس کا جو زیادہ ریوارڈ ہے وہ اسی ماہ میں ہے بہت زیادہ ایسے جو مسلم نہیں ہیں وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور تھینکیسوہ مجھ جو روزے سے ریلیٹڈ یا اور جو چیزیں ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں یہ حلال ہیں منی ایسے چاکلیٹ کیک یہ بولورڈ سے میں نے لی ہے تو یہ ہے کہ روزہ کیا ہے ہم کیا رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں روزے میں سارے کوسچن اور بھی جس طرح اور ان لوگوں کے سب تہوار ہوتے ہیں تو اسی طرح ہی ویڈیو سے آپ کو کچھ پتہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ہوم ولوگز پہ شیئر کیا پاکستان میں جو اگر کسی کو ہم چیزیں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مسلم ایسے کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کو دکھایا نیت تو میری ویڈیو میں شو آف کرنا نہیں تھا وہ تو ایک اللہ پاک قبول کرے پتہ نہیں کتنے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور پھر بھی ڈر یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں اللہ پاک قبول کر لے یہ چپلی کباب فروزن جو کہ میں نے سب چیزیں بنائیں اسی طرح ہی اس کو دیفروسٹ کیا تو یہ میں نے ایسے تھوڑا اسی لیے فریز کرتے ہوئے ان کا سائز میں نے تھوڑا ایسے بڑا رکھا تھا کہ جب ہم ایسے دیفروسٹ کرتے ہیں پھر بہت آسانی ہوتی ہے کہ یہ ایسے نکالا اور تھوڑا سے اس کو ایسے پریس کیا تو ٹوٹتے نہیں ہیں تو پھر آپ بڑے اچھے سے کباب بن جاتے ہیں تو روزہ یہ ہے کہ ایک سمجھنے کی بات ہے ہر کوئی انسان ایسے نہیں ہے کہ صرف رکھنا تو ظاہری سے بات ہے مسلم نے ہے اس نے رکھنا ہے سمجھنا ہے لیکن لیکن ساتھ میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اپنے عمل سے تو اسی طرح ہی سارے انسان کا باتوں سے زیادہ عمل ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے دوسروں کے سامنے ہو ایسے نہیں ہم کہہ دیتے کہ دیکھا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا یا یہ ایسے بات کرتے ہیں یا یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کسی کا خیال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک عمل سے ہی سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا بیہیو کیسے آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں میں نے فروزن جو ہے افطار میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا بابیکیو کے لیے تو یہ میں نے تندوری چکن دھکا اس کو ڈی فروز کر کے اون میں بن رہے ہیں تو جو چیزیں بنائی ہیں آپ نے فریز کی ہیں ان کو جلدی استعمال میں کریں یہ فریش یہ نوڈل الفریڈو پاسٹر یہ میں نے ولوچ سے لیے تو اس کو آپ ہاف کک کر کے ہاف فریز کر سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ ایک ٹائم میں نہیں چاہیے اور یہ تقریبا دو سے تین منٹ میں ہی یہ بوائل ہو جاتی ہیں یہ اس طرح یہ اس کو میں فریز کر رہی ہوں اور موسٹ میں جو بھی کھانے بنا رہی ہوں تقریبا ایسے ہیں کہ سارا جو مینیو ہے وہ ایک کھنٹے میں بہت آرام سے بن جاتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہیں جو فروزن ہیں ان کو تو آپ نے پہلے سے نکالنا ہے ڈی فروز کرنا ہے تو باقی بھی وہی دیکھنا چاہیے بے شک یہاں پر یہ چیزیں مل رہی ہیں یا میں بنا رہی ہوں پر آپ کہیں پر بھی ہیں چیزیں وہ بنائیں جو آپ کے لئے آسان ہو جس میں ٹائم کم لگے روزے میں جب انسان جاتے ہیں بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہیں اس کے بڑا اچھا اس کو ایک احساس فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے خود ہی انسان سیکھتا ہے یہ چیزیں آٹومیٹک جب تک روزہ نہیں رکھے گا اس کو وہ فیلنگز نہیں آ سکتی جو جوب کرتے ہیں یا سٹوڈنٹ ہے ان کے لئے یہ پرفیکٹ پیکٹ ہے شان مسالے کا یہ جو ہے بیسن کا تو اس کو آپ یہ ہے کہ بس واتر میں مکس کریں اس میں سارے سپائسز ہیں اور بڑی اچھی کوٹنگ ہوتی ہے آلو کی بینگن کی یا ایون اس کے اپنے پکوڑے بھی بنانے ہو تو دو پرسن کے لئے بہت اناف ہے یہ اس کو مکس کر کے کم از کم پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھتے اور ایکسرا فلیور کے لئے آپ اس میں گرش چیلی اور تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں بیسن کے پیکٹ جو میں نے مکس کیا اس میں میں نے تھوڑا سا کرینڈر بھی ایڈ کیا اور یہ بیسل سیر اس کو تھوڑی دیر پہلے ایسے سوک کر رہی ہوں دودھ سوڈا چونکہ سپرائٹ یا ریڈ روح افزا میں بہت اچھے لگتے ہیں روح افزا کو صرف کلر کے لئے نہیں ڈالنا ہوتا اس کے فلیور کے لئے اس کو زیادہ ڈالنا ہوتا ہے اور رمضان میں یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ یہ اس کا جو بلکہ شگر اگر آپ بلکل بھی نہیں ڈالیں صرف روح افزا سے بنائیں تو بہت اچھا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے تو میں یہ ایک بناتی ہوں وائٹ سپرائٹ کے ساتھ اور ایک ریڈ کباب کے ساتھ الفریڈو پاسٹا میں پلین کریم میں بنا رہی ہوں اور یہ ساس آپ ملک میں بنا سکتے ہیں تھوڑے سے میدے کے ساتھ جو کہ میں نے کریمی پاسٹا بنایا تھا یہ ساس میں الفریڈو کول سے اس پہ حلال بھی ہے اور اس ساس میں تھوڑا سا میں ملک لیا اور اب یہ باقی ساس ہے تو میں اٹھ ہو جائے گی تھوڑے سی ہی بٹر میں میں نے یہ ساس مکس کی ہے اس کے سپائس اس پہ ملک اٹھ کی ہے اور ارگیانو وائٹ پیپر ریڈ کرش چیلی ملک بہت زیادہ اٹھ نہیں کرنا کہ وہ ایک ملک کا زیادہ ٹیسٹ آئے بہت تھوڑا سا جو نوڈلز ساری اس میں مکس ہو جائیں اور کم از کم اس کو ایک منٹ سٹیم پہ رہنے دیں مکس کرنے کے بعد اس کی کمبینیشن میں نے چپلی کباب اور چکن اس کے ساتھ بنائی ہے تھوڑا سا پلیٹر کھانے میں ہو اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ہی سولٹ ہے یہ سولٹ بیسل تھائم اس کے ڈرائی میں یہ مکس سولٹ ہے تو آپ یہ ہے کہ پلین سولٹ ڈالیں تھوڑا سے کالا نمک یا آپ افتار کے بار ٹیس کر کے ساتھ ہی چاٹ مسائلہ اور کالا نمک یہ تھوڑا سا اپنے ٹیبل پہ رکھا کریں تاکہ جو بیلنس ہے وہ چیزوں کا پھر کور ہو جاتے چکن کو گریل کرتے ہوئے آئل لگانا اور اوپر سے بٹر پیپر المونی فوال سے کور کر دینا پھر یہ ڈرائی نہیں ہوتا یہ بیسن کا جو مسالہ مکس کی ہے اس میں پٹیٹو چپس فرائی کر برکت اور رحمت جو ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہئے اور بڑے اپنے حالات سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا کوئی پچھلا ٹائم دیکھیں کوئی بھی کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ نعمتیں تھیں اور اب نہیں ہیں کہ اس وقت ہمارے اوپر کتنی رحمت ہی اور ہم کتنی چیزوں سے ہم گزرے ہیں تو انشاءاللہ ایک صبر اور شکر کرنے سے پھر رحمت آتی ہے اور حالات مطلب ایسے چینج ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم اپنا وہ ٹائم دیکھیں اگر اب مشکل میں جا رہا ہے ٹائم کسی کا بھی حالات ایسے اچھے نہیں ہیں تو اگر اس ٹائم کو دیکھا جائے تو انسان سوچتا ہے کہ واقعی ہم پر کتنی زیادہ رحمت تھی اور ہم نے مطلب شکر نہیں کیا یا ہم نے پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کیا ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی چیزوں کو صحیح استعمال کرنا اور اب یہ میرے ہزبن بنا رہے ہیں پکوڑے تو وہ والے تو تھوڑے سے زیادہ براؤن ہو گئے لیکن اب یہ جو صحیح بن رہے ہیں وہ صحیح بنیں گے اور پھر وہ ہی کھائے جائیں جو کہ بلکل صحیح بنے یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسے زیادہ پکوڑوں کا کلر بہت پسند ہے کہ لائٹ ہو اور جو ویجیز ہیں وہ اس طرح ہو کہ بہتر بیسن بھی نہ ہو اور ویجیز کے ساتھ کرنچی پکوڑے ہوں بہت زیادہ شکریہ آپ کو جو میں نے آلو چپس کا مسالہ بنایا چار فلیور کے ساتھ بہت زیادہ پسند جنہوں نے لکھا انہوں نے ٹرائ بھی کیا تو اچار سپائسز کے ساتھ کافی زیادہ جیسے کہ ریسپی آتی ہیں کہ فرس ٹائم آن ویڈیو پہ ہے تو کسی نے شیئر نہیں کیا میں ایسے کہتی نہیں ہوں آپ سب لکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتے تو وہ سپائسز بھی کسی نے بھی نہیں بنایا تھا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہر کسی کے اندر اللہ پاک ایک نالج دیتے ہیں کوئی سیکھتا ہے تو وہ ہر کوئی اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور آنے والے لوگ وہ بھی کرتے رہیں گے ہر کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف ایک ہم ہی سب کچھ بنا سکتے ہیں تو بہت زیادہ میں نالج کے ساتھ بتاتی ہوں یہ دیکھیں آلو کے چپس اس کا بیٹر چپس کے اوپر کہ ایسے تھوڑا لگا ہو یہ تو یہ وہ جو ہے بیسن کا شان کا پیکٹ اس کے ساتھ بڑے اچھے بنے ہیں یہ خود بھی بنا آسکتے ہیں اور یہ یوگرٹ میں نے ایسے جو کرینڈر اور چیلی کے کیوبز ہیں وہ مکس کیے ہوئے ہیں رمضان میں آئل کا کام کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو فریش نیو آئل لے جب ہم پکوڑے بناتے نیکس ڈے اس کو ضرور کلین کریں بہت شکری اللہ حافظ